لا الہ الا اللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره تھوڑی آواز بڑھائیں تھوڑی سی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا هادیلہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ و نشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلى اللہ تعالى عليه وعلى آله واصحابه و بارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبی صلى اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ شور کیسا ہو رہے بھائی اوہ بھائی اس کو بند کر دو اس کو بند کریں شکر ہے اس میں جنات ہیں ایک دفعہ ہم کسی مسجد میں گئے تو پنکھا یوں 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 ہل رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں ان کی مجلس میں جنات بھی بیان سنتے ہیں میں نے کہا اس کی کیا دلیلیں کہہ رہے ہیں یہ پنکھا ایسے ایسے ہل رہے ہیں اس پر جنات لٹکے ہوئے ہیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے مسلمان کے تنزل کی جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے اس دنیا میں وہ ہے اللوجیکل کام سمجھ میں آرہی ہے بات ایسے کام کرنا جس کی کوئی لوجک بولے بھائی نہیں بغیر لوجک کے کوئی نہ کوئی چیزیں نکالتے رہنا بیٹھ گیا اور انگریز کی ترقی کا جو دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں اس کا جو چیز سب سے بڑا سبب جو چیز بنی ہے وہ ہے بغیر لوجک کے کوئی کام بولو بھائی نہیں کرنا مسلمان بغیر لوجک کے فرضی چیزوں پہ کیوں آتے ہیں اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں وہ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں پیغمبروں کے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں جس میں ہمیں موجزے اور کرامتیں بھی نظر آتی ہیں تو ان واقعات سے ہم متاثر ہو کر متاثر تو ہونا چاہیے لیکن جو اثر لینا چاہیے وہ نہیں لیتے غلط اثرات سائٹ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کسی چیز کے جو ہماری نالائقی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ان موجزے اور وہ کرامات کا جو باب ہے اس کو زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور پیغمبروں نے جتنے گراؤن ریالیٹی کو سامنے رکھ کر جو پولیسیاں بنائی ہیں جو دعوت کو پھیلانے کے لیے محنتی کی ہیں اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں نہیں یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ جب تین سو تیرہ کا بدر میں ہزار سے مقابلہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی مدد سے فتح ہو سکتی ہے تو ہم پولیس سے کیوں نہیں لڑا سکتے ایک مثال دے رہا ہوں ہم کسی سے کیوں ڈریں ہم فلاں کا گریبان کیوں نہیں پکڑ لیتے ہم محلے کے دادا سے پھڑا کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم یوں کیوں نہیں کر سکتے بھئی نبی کا مشن بھی درست نیت بھی درست ہمارا مشن بھی درست اور نیت بھی درست تو ان کی جب تین سو تیرہ کو ہزار پہ اللہ نے فتح دی تو ہم کمزور ہو کر اور بغیر کسی لوجک کے طاقت تو ہے نہیں قوت تو ہے نہیں ہم یہ دھماکہ کیوں نہیں کر سکتے دھماکے سے مراد بم دھماکہ نہیں یعنی کوئی بھی دھماکہ بھی اس میں شامل کر لیں آپ تو ہم یہ بڑا کام کیوں نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جتنے بھی فیصلے خود کیے ہیں وہ موجزے اور کرامات کی بنیاد پہ نہیں کیے وہ گراؤن ریالٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کی ہیں لیکن بساوقات ظاہری اسباب کے لحاظ سے فیصلہ غلط ہوا مگر اللہ نے خیر ڈال دی اور مدد کر لی لیکن نبی نے کبھی کوئی ایسا کام ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہو جس میں دنیا کے اسباب کو دیکھے بغیر آپ نے کوئی فیصلہ بولو بھائی کر لیا ہو مثلا یہ بدر ہی کو دیکھ لیں غزبہ بدر میں مسلمان تھے بہت کمزور اسباب نہیں تھے تین سو تیرہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین سو تیرہ کو لے کر مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ ارے بولو بھائی نہیں کیا کیونکہ اسباب کے دنیا میں فتح کی امید گراؤن ریالیٹی یہ کہتی ہے کہ تین سو تیرہ نہیں لڑا سکتے تین سو تیرہ کو ہزار کے مقابلے میں بھی خود سے لاکے کھڑا نہیں کیا تو بولنا بڑے گا نا خود سے نہیں لائے بلکہ ایک گوریلا وار والی پولیسی آپ نے اختیار کی کہ ایک وفد آ رہا ہے تجارت کی غرض سے تو چونکہ انہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے ہمارے اسباب اور وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی امن ایگریمنٹ بھی نہیں ہے تو ایسے موقعے پہ جو بھی یعنی جس سے وار ہوتی ہے نا اس سے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہوتا نا تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ آپ اس پہ چڑھائی کر کے اس سے اس کا مال اسباب چھین سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے نوالے چھین لیے ہمیں قہد میں مبتلا کر دیا تو یہ جو تاجروں کا لشکر آ رہا ہے اس پہ گوریلا وار کر کے شبخون مارا جائے اور ان سے یہ تجارتی مال کو چھین لیا جائے یہ آسان ہے تین سو تیرہ کے لیے اوہ بھائی یہ آسان کام ہے یہ مشکل کام ہے گوریلا وار کر کے اس طرح سے لے لینا یہ کیا ہے آسان لیکن قدرت نے کیا کیا اللہ کو کچھ اور منظور تھا مخبری ہو گئی مشرقین مکہ کو پتا چل گیا کہ ادھر چند لوگ مسلمانوں کے ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہزار کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں آ گئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی تین سو تیرہ کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے یہ نبی نے نہیں چاہا تھا یہ قدرت کی طرف سے ہو گیا بہت مشکل ہے بھائی کاش یہ چیز آج کے دینداروں کی سمجھ میں آ جائے جن کے اکثر کے کام کی کوئی لوجک نہ بچوں کی تربیت کی کوئی فکر ہے اللہ بہت بڑا ہے نہ صحت کی کوئی فکر ہے اللہ بہت شگر کا مریض ہے رزگلے کھا رہا ہے کھا رہا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا ہونے کا یہ مطلب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے دس سال انتظار کیوں کرتے دس ہزار کا لشکر تیار کر کے مکہ پہ حملہ کیوں کیا تین سو تیرہ کو لے جا کے مکہ والے اسے کیوں نہیں بھڑوا دیا حالانکہ پیغمبر ہیں سیدو الانبیاء ہیں یقین ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرا دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بس لے جاؤ نہ 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 گراؤن ریالٹی کو سامنے رکھو یہ کمزور ہیں یہی شہید ہو گئے تو گئے یہ تیرہ سال کی محنت ہے اسی محنت کو لے جا کے میں بھڑوا دوں یہ سب شہید ہو گئے تو بچے گا کیا تب ہی بہت سارے صحابہ جو بڑے مخلص تھے جن میں قاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا بہت سارے مدینہ میں صحابہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں پہلے پتا چل جاتا کہ بدر کی باقاعدہ لڑائی ہو گئی تو ہم اس لڑائی سے پیچھے نہ رہتے کیونکہ عالم اسلام کی سب سے پہلی اور ایسی فضیلت والی لڑائی لیکن کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کا ایسا یعنی اس طرح سے ہو جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ اتفاقی حادثہ تھا اب یہ قدرت کی طرف سے یوں سمجھیں کہ ایک آزمائش آ گئی تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے آپ کی طرف سے نہ ہو آپ کی کسی ہماقت کا نتیجہ نہ ہو قدرت کی طرف سے ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی اس میں ہوتی ہے ہمیں جو مسئیبتیں آ رہی ہیں وہ قدرت کی طرف سے نہیں ہیں وہ ہماری ہماقتوں کے ہماری ہماقتوں کے نتیجے ہیں وہ اور ڈالتے کس پر ہیں بولو نا بھائی اللہ اللہ کی مرضی ہے بھائی پھڑ گئے کھا کھا کے مر گئے اللہ کو یہی منظور تھا گاڑی کی بریکیں کام نہیں کر رہی ہیں چلا رہے ہیں بریک یہ ہوتا ہے نا دیندارو بریک بھائی تو صحیح کروا لے یہاں بریک لگتی ہے تو چھے کلومیٹر کے بعد جا کے گاڑی سٹاپ کرتی ہے چار چھے آدمی درمیان میں پیل دیئے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی بھائی لکھی بھی تھی ایسا ہی ہوتا ہے نا لکھی بھی تھی آگئی کیا کریں تو نبی کی ہم سیرت اگر دیکھتے ہیں جو کام بھی آپ نے کیا جو فیصلے بھی آپ نے کیے موجزوں کو سامنے رکھ کر نہیں گراؤن ریالٹی کو سامنے رکھ کر اس میں اگر کبھی مسئلہ ہوا تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوئے اللہ کی طرف سے موجزوں کا ظہور بھی ہوا بدر میں دیکھ لیں کہ نبی کی چاہت کے بغیر قدرت کی طرف سے انتظام ہوا کہ تین سو تیرہ ہزار کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے اور پھر قرآن نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج حق کو واضح کر دیں ان سی تین سو تیرہ کو ہزار پر فتح دے کے بتا دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے چاہا ہے ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم خود سے ایسا کوئی کام کریں جس کی اسباب کی دنیا میں کوئی لوجیک نہ بنتی ہو جیسے بعض دفعہ ایک آدمی بدپریزی کرتے 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 بھی سو سال عمر نکال لیتا ہے اللہ بتا دیتے ہیں کہ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدپریزیاں کرتے رہو تو اللہ کی باز دفعہ اللہ نے حضرت مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا یہ بتانے کے لیے کہ میں اولاد دینے کے لیے عورت کے لیے شوہر کا محتاج نہیں ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت بغیر شادی کے بچہ طلب کرے کہ حضرت عیسیٰ ہو گئے تھے تو میرے بھی کیا خیال ہے بھائی اور دلیل یہ دے کہ میں بھی حضرت مریم کی طرح اللہ کی عبادت کیا کروں گی شوہر کی ٹینشن بولو بھائی مجھے نہیں چاہی بڑی ٹینشن ہے تو میں حضرت مریم کی طرح نیک بنوں گی اور اللہ سے اولاد مانگوں گی تو میرے بھی ہو جائے گی تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا خیال ہے تو یہاں تو ابھی تو سب کہہ رہے ہیں صحیح 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 لیکن جب صبح سے لے کے رات تک ہمارے جتنے کام ہوتے ہیں اکثر کام ہوگی لوجک نہیں ہوتی مجھے لوگ ایک صاحب مجھے تعانیٰ دینے تھے یہ ڈر گیا ہے ممبر پہ اب اس نے بڑی لوجک موجک کی باتیں شروع کر دی ڈر گیا ہے ڈرے ورے نہیں ہے ڈرتا تو وہ ہے جو کہ خلاف قانون کام کرتا ہے کیا خیال تجربے بہت کچھ انسان کو سکھا دیتے ہیں تجربوں سے انسان سیکھتا ہے دینداروں کے حالات دیکھ کے کہاں طاقت دکھانی چاہیے اور کہاں نہیں دکھانی چاہیے ڈرنا اور حکمت حکمت سے چلنا یہ دو بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن دیکھنے میں حقیقت میں ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نبی نے سلوہ ہدیبیہ کی مشرقین مکہ کے ساتھ ساری ان کی شرطوں کو مانا ان کی ساری شرطیں تقریباً تسلیم کر لیں یہ ڈر نہیں تھا یہ کیا تھی حکمتیں بولو بھائی عملی ڈر میں اور حکمت عملی میں فرقی ہے کہ ڈر میں آپ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہو دین کا بیڑا غرق ہو جائے حکمت عملی میں آپ کو دین کو بچانے کی فکر ہوتی ہے اپنی عزت اور بیزتی کی پرواہ نہیں کرتے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اکبر جلال الدین اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں نام سنایں جلال الدین اکبر اکبر بادشاہ کے نام سے ہندوستان جس میں بنگلہ دیش بھی تھا جس میں پاکستان بھی تھا برما بھی تھا اس پورے ایریے پر حکومت کس کی تھی شہنشاہ جلال الدین اکبر کی تقریباً اڑتالیس یا پچاس سال حکومت کی ہے اتنا طاقتور دھرین بادشاہ آپ اندازہ لگاؤ اتنے بڑے خطے پر جس خطے کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا تھا برے صغیر ہر موسم ہے یہاں پہ ہر قسم کی پیداوار ہے ہر قسم کے مادنی زخائر اتنی دولت تھی برے صغیر میں کہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ہندوستان کی دولت کو سرکاری سطح پہ گننا شروع کرتا ہوں آجز آگئے یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اتنا سونا اتنا سونا کہ سرکاری سطح پہ ملازمین لگا دئیے گئے کہ ان سونے کو گننا شروع کرو صرف جو سونے کی اشرفیاں تھی حکومت اس کام سے بولو بھائی ایسا دولت مند تھا برے صغیر یہ ساری دولت کہاں ہیں پتا ہے آپ کو گورے لے گئے جو گوروں نے ترقی کی آج مسلمانوں کو تانہ دیا جاتا ہے کہ تم ترقی میں پیچھے تو وسائل تو جب سارے وہ لے گئے ہیں تو ہم تو چپڑاسی کا کام کر سکتے ہیں بھائی جس کے پاس پیسہ ہو ترقی تو وہ کرے گا نا پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی فیکٹری میں ملازم لگ سکتے ہو میرے بھائی وہ فیکٹری تو وہ لگائے گا تو یہ اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے سارے وسائل تو تنزل کیوں ہوا ہمارے حکمرانوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیئے تھے جن کی کوئی لوجیک بولو بھائی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ بھی یہ بنی جب تک لوجیک سے چلتے رہے اللہ کی مدد بھی ہوتی رہی اور ہم نے سات سو آٹھ سو سال دنیا پہ ترکوں نے حکومت کی ہے بہت بڑے خطے پر اور آج سے چار سو سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہماری ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے نہیں آرہا عجیب سی بات میں لگ رہی ہوں گی آپ جہاں میں اظہر یونیورسٹی الزیتونہ شام میں تھی یہ بڑی مشہور یونیورسٹیاں تھی چار سو سال کوئی زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے اور میں نے ایک بیان میں گورے کی کتاب کا حوالے کے ساتھ اس کا ایک حوالہ پیش کیا تھا جس میں اس انگریز نے لکھا کہ اگر مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے تو آج انسانیت جس ترقی کی انتہا پر ہے اس انتہا پر آج سے کم از کم پانچ سو سال بعد جا کے پہنچتی یہاں تک آگئی سمجھ میں یا نہیں آئی کیونکہ آج کل لبرل لوگ جو ہیں جو لبرل لوگ ہیں وہ مذہب کو بار بار کہ یہ مولوی ہیں جو ترقی میں کیا کر رہے ہیں رکاوٹ یہ مولویوں کا انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ پجامہ پہلے سیدھا والا پھر الڈا والا مسواک ایسے کرنی ہے شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنی ہے اور سرما اتنے مسواک کا سائز کتنا ہوگا اتنا ہوگا ایک بالش انگل سے زیادہ موٹی ہو گئی تو دارہ اسلام سے خارج کل میرے پاس ایک صاحب آئے مسواک کتنی موٹی ہو میں نے کہا جتنے خود موٹے ہو آپ ہر چیز اپنے حساب سے رکھی جاتی ہے نا بھئی کوئی پوچھے شلوار کتنی چوڑی ہو تو بھئی جتنے چوڑے آپ ہو اسے حساب سے آپ شلوار رکھو تو یہ پجامہ سیدھے ہاتھ میں پہننے سے ترقی کا کوئی تحلق یعنی اگر آپ پہلے یہ والا پائنٹہ ڈال لوگے یا پینٹ کا یا شلوار کا تو کیا نمبر کمائیں گے امتحان میں خامخہ کی فضول باتیں تو جب علماء کی حکومت تھی اسلام کی حکومت تھی تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی ہمارے ہاتھ میں تھی اس لئے ہم حکومت سے کہتے ہیں آج اپنی یونیورسٹیوں کو مدارس کے حوالے کرو مزا نہ آئے پیسے واپس دیکھو انشاءاللہ ہم کیسا اچھا ریزلٹ دیتے ہیں آپ کو کل وارڈ سیپ پہ کسی نے تصویر بھیجی وفاق المدارس کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور میٹرک کا بھی میٹرک کا جو وفاق المدارس کے جو بچے ہیں نا مسجد میں تمیز سے نیچے بیٹھے ہوئے پرشاہ حل کرنے میں مصروف کوئی نقل نہیں ہو رہی کوئی پھرے بازی نہیں کوئی تعلقات نہیں اور میٹرک کا جو اگزیمنیشن ہال تھا اس میں دکھائے کوئی لوگ چڑے ہوئے ہیں بندروں کی طرح کھڑکیوں پہ لوگ چڑے ہوئے پھرے دینے کے لئے وہاں سے جھانک جھانک کے پھرے پارسل کر رہے ہیں یہ ترقی ہوگی ایسے تو مدارس کے حوالے کر دو انشاءاللہ جامعہ تو رشید کے حوالے کرو دیکھو کیا ہوتا ہے خیر میں جو اصل بات ارز کر رہا تھا جلال الدین اکبر جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے یہ بہت اہم بات ہے اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے جو اہل حق لوگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر ایاش ہوتے ہیں دولت آتی ہے تو ایاشی بھی ساتھ میں آتی ہے اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو فاجر ہو آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ اللہ پہ ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں اس کی عزت احترام اور اس کی اطاعات سے ہاتھ نہ کھیچیں کیونکہ مسلمانوں کی جو یونیٹی ہے اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا تو اہل حق علمہ جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی سمجھ میں آرہی ہے بھر تو درباری مولویوں میں رافیزی بھی تھے شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر ماذا اللہ ماذا اللہ نقل کفر فاسق تھے ماذا اللہ حضرت عائشہ ماذا اللہ ایسی تھی دوسرا بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہیں پھر جو سنی تھے ان میں وہی مقلد اور غیر مقلد کا فرق بھی تھا جو غیر مقلد تھے وہ اپنا مسلک اس کے سامنے بتاتے جو مقلد تھے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے اور پھر اس کے علاوہ ہندو بھی تھے کیونکہ ہندوستان میں سکھوں اور ہندو کی کسرت تھی مسلمان تو بیس فیصد تھے بمشکل وہ لوگ بھی تھے وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو ہندو بھی ناراض نہ ہو ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنیوں شیعوں یہ ہیں کیا ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں بولو بھائی لگے ہو مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا اس کی کنفیوزن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا کہتا تھا یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے فلانہ صحیح ہے وہ ٹمکانہ صحیح ہے سب ایک دوسرے کے خلاف ایک برغلاتے رہتے تھے بیزار آ گیا کہ کیا صحیح ہے قانون جو تھا صدیوں سے ایک ہزار سال سے وہ فقہ حنفی ہی چلا رہا تھا ہندوستان میں عجیب بات آپ دیکھو مسلمانوں کی دو بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ایک خلافت عثمانیہ سات سو سال وہ بھی فقہ حنفی اور دوسری برے صغیر میں آٹھ نو سو سال وہ بھی میرا مقصد مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے میرا مسلک ان لوگوں سے جو صبح و شام فقہ حنفی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ گمرا تھے یہ ایسے تھے ان کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو قبول نہ کریں کوئی زبردستی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے جو حنفی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا لیکن احناف کا جو آپ پر احسان ہے کہ ہزار سال تک آپ کو اسلام دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھا اور آپ کو کی حفاظت کی اور ان کی وجہ سے آج آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے اسلام آپ کو ملائے تو ان کے خلاف اتنا بغض رکھنا یہ شگر گزار لوگوں کا کام نہیں ہے ایک صاحب کہنے لگے ایک مشہور فتنہ پرست ہیں یوٹیوب پہ ان کے گلپ آتے رہتے ہیں کہ سات سو سال جو خلافت عثمانیہ کی پانچ سو سات سو سال جو حکومت رہی ہے ہنفیوں کی اس کی وجہ سے بڑا فساد آیا ہے سارا گڑھ بڑھ کہاں سے آئی ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہوئے کس کی وجہ سے ہو آپ اگر وہ نہ ہوتی تو یورپ آپ کو نوالہ بنا کے جب تک خلافت عثمانیہ تھی اسرائیل کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں تھا ایک احناف تھے جو اسلام کا دفع کر رہے تھے اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ بھی جہاد کے ذریعے قائم ہوئی تھی الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی تھی اور یہ جہاد کا سہرہ بھی سب سے زیادہ کس کے سر تھا اسلام کے لئے لڑے کون تھے دوسرے بھی لڑے ہیں لیکن سب سے بڑا کردار کس کا تھا احناف کا تھا آج برے صغیر میں ترکی میں اور بہت بڑے ایریے میں اگر کوئی کلمہ پڑ رہا ہے تو یہ جو ہنفی سلاتین گزرے ہیں باشا گزرے ہیں یہ ان سلاتین اور ان حکومتوں کا احسان ہے کہ وہ لڑتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں اگر یہ پانچ سو سال پہلے خلافت ختم ہو چکی ہوتی تو آج شاید ہم کلمہ گو نہ ہوتے یہ بغض ہے عناد ہے جو مختلف طریقوں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرس مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے وہ کنفیوز ہوتا رہا پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندووں نے بھی اس کو تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع قصہ مختصر بتاؤں گا ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا اس نے کہا یہ سب صحیح ہے اگر کہتا سب غلط ہے تو بھئی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جھوڑ کے چلنا تو اس نے کہا سب کیا ہیں صحیح ہے اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے بیزار آگیا دین اور مذہب سے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دی اب جو علماء تھے جو اہل حق تھے انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دی کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا خنزیر کی پوجہ کرنا شروع کر دی اس نے خنزیر کی عبادت اتنا براؤٹ مائنڈڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی خطنے پر پابندی لگا دی بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کام جاتی ہے ایسا ہوئی ہے تھا تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح تو علماء نے اس کے خلاف بولو بھائی بغاوت ہو نہیں سکتی تھی اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سے اس کو بھنک پڑ جاتی اس کے ایک سر قلم بہت پاورفل آدمی تھا 38 سال جس نے حکومت کی وہ معمولی تو نہیں ہے نا اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو حکومت کرنا جانتا بھی ہو تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائش تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لاو چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے علماء اس کے خلاف ہو گئے کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے کیا خیال ہے بھائی ملازم کو آپ ایک دعا بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا تیروں کو میں نے کیا کر گیا تھا اس پہ وہ اپنی بیزتی محسوس نہیں کرے گا بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ اس کے موں پہ جب آئے ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا اس موقع پر مجدد الف ثانی الف ثانی کا مطلب دوسری ہزارویں صدی ایک ہزار سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا ہزارویں ہجری کا حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا تو دین کی تجدید کرے گا یہ سہرہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا اور اتفاق سے وہ بھی ہنفی تھے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرا مقصد اس کو ہائلائٹ کرنے سے آپ کو ہنفی بنانا نہیں ہے احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے یہ کارنامہ بھی کسی ہنفی کے کھاتے میں گیا ہے ورنہ ہندوستان میں اسلام تہزنیس ہو گیا تھا یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے تصوف کا تذکرہ بھی اس لئے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے نا وہ بھی نکالوں صوفیوں کی دو قسمیں ہیں ایک بدعاتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو یہ غلط ہے یہ غلو ہے یہ مبالغہ ہے دین کی خدمت میں دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے صوفیہ اکرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے اور جہاد میں بھی صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا جب تک اللہ کے عشقی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی اس وقت تک کتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے خوشک علم جو ہے نا خوشک علم یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا تو مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے پورے برے صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے بہت آرام سے امان اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی بولو بھائی کوشش اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالش اور نہ ہمیں پیس ہوں نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا اس کو نماز سمجھانے کے لیے زکاة تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایسے موقع پر لینا مجھے ایک صاحب کہنے لگے بیان ہوا تھا میرا زبردست تو انہیں نے کہا اب آپ چندے کا بھی اعلان کریں میں نے کہا اگر میں نے ابھی کسی کوئی بھی کام ہو چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولی صاحب چورن بیچنے آئے تھے کیا بیچنے آئے تھے چورن بیچنے پہلے نماز روزہ زکت ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شابش جیوے خالی کرو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے چندے کے خلاف نہیں ہیں چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغناء کے ساتھ ہو تو مجدد افثانی رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیرخواں ہیں نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں بہت محبت سے بڑی اس کی ایک میں نے اس پر پورا بیان کیا تھا جی ٹی آر میڈیا کے اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے تیس منٹ میں پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ مجدید الفثانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا وہ علماء جو فتوہ دے رہے تھے کہ یہ نجائز یہ فلانا یہ یہ یہودی ہے یہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ فلانا ہے ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا بگاڑ دیا کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا آپ کے اس کے فتوہ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی پھر تو فتوہ کا فائدہ تھا طاقت اس کے پاس ہے قوت اس کے پاس ہے اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مسلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی تو مجدی جلب ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب بادشاہ کوئی احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجہ کیا کرتا تھا خطنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھی اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی تبلیغ والے جا کے پاؤں ہوں پکڑتے ہیں مالش والش بھی کرنے لگے ہیں ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک نہ کوئی بچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علمی حاصل کرنا چاہیے میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے علم بھی ضروری ہے خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے ہیں ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں تو بالاخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے حضرت مجدد الفثانی کا تو انتقال ہو چکا تھا لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ مجدد الفثانی کی محنتوں کا نتیجہ تھے اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تاریخ انہوں نے بیت المال سے تنخہ لینا بن توپیاں سی کے توپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمت اللہ لینا وہ گننا شروع کی خزانے آجز آگئے اتنا پاورفل بادشاہ اور گھر کا چولہ کیسے جلتا ہے بولو بھائی یہ کس کی محنت تھی مجدد الفثانی رحمت اللہ لینا کی محنت تھی کیوں انہوں نے لوجک کو دیکھا اس باب کو دیکھا بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑکے کام نہیں بنے گا اس کو محبت کے ساتھ تو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا نا لالچی مولویوں سے اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ کیسی محنت کی آرمگیر رحمت اللہ لینا پیدا ہوئے ایک آرمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے وے چاول اور دال وہ ملازمین شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھائے کرتے تھے ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا اس نے وہ دال اور پتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے یعنی اتنے بڑے منصف پہ آدمی اور مجھے کھلایا گیا جا رہا ہے غزبناک ہو گیا اور عالمگیر رحمت اللہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا اور احتجاج کیا کہ میں آج کے بعد یہ کھانا بھئی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا جنت میں بھی بعض لوگ ایک آدمی کو خواب آئے تھا کہ دال چاول والا پتہ ہے وہ آپ کو چلیں چھوڑیں وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا ایک آدمی کو خواب آئے جنت میں دال چاول مل رہے ہیں اور جہنم میں دے گئے تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے فرشتوں نے کہا اب چار آدمیوں کے لئے دیکھ پکائیں گیا ہے بھئی وہ چار آدمی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ ٹوپیوں کو سیکھے اور یہ چھوٹے مٹے کام کر کے اپنا وہ کہتے ہیں بیت المال سے ایک روپیہ نہیں لوں گا میں تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے گے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ پبلک کے پاس اور بولو یہ ایک نوالہ اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ عالمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے اور پھر اس کی بولی لگاؤ یہ وہ کھانا ہے جو عالمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے اس کی بولی لگاؤ کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکا ہے اس نے کہا میں یہ سوکھا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں اتنی محبت تھی عالمگیر بادشاہ کی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اور عالمگیر بادشاہ نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا اسلامی قانون نافذ کیا کیسے پورے برے صغیر سے اس نے چوٹی کے پانچ سو علماء جمع کیے بڑے بڑے علماء اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے قانون ہے نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں کیونکہ اس میں بہت سی گڑھ بڑھ شامل ہو گئی تھی بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی پانچ سو علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوہ عالم گیریہ کہا جاتا ہے جس پہ آج آپ کو فیس بک اور ووٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح و شام بولو بھائی ملیں گی یہ چار سو تین سو سال ہندوستان کا قانون رہا ہے پانچ سو علماء کے اتفاق سے ایک فتاوہ تیار کیے گئے وہ لوگ کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نا بھائی نافذ کر دیا گیا آج بھی مدارس میں فتاوہ عالم گیریہ پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اس کے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اور چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائش تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا فقہ حنفی کو پورے برے صغیر میں انہیں نافذ کر دیا اور فرقاواریت اور اختلافات بولو بھائی خطا شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن law کیا ہوگا law تو ایک ہی ہوتا ہے law یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لئے الگ عدالت تو ان کے لئے الگ عدالت تو اس کے لئے الگ عدالت تو وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لئے گرین والے کی عدالت ہرے کلر کی ہوگی وائٹ والے کی عدالت ایسا نہیں ہوتا اس نے پانس سو علماء جمع کی ہے انہوں نے بھئی قانون بناو بھئی تو میں آپ سے حرز کر رہا تھا دیکھو یہ مجدد الفثانی نے جو کام کیا لوجک کے مطابق کیا نا اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے بر آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے حکومت ملک کو سیکولیر سٹیٹ بنا دیتی ہے تو پچاس یا سو سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے بچتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ تو میں یہ اس کر رہا تھا دیکھو بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کی ہیں غزوہ بدر کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی غزوہ اہد کی مثال دیکھ لیں آپ تھوڑے تھے جو حملہ آور تھے وہ تعداد میں زیادہ ڈیفینس تو آپ کرنا ہے تو آپ کا مشورہ یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے کیونکہ اندر رہ کے تھوڑے لوگوں کے لیے ڈیفینس کرنا آسان بہت سے صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں باہر نکل کے لڑا جائے مشورے پر عمل ہوا فائدے کے بجائے نقصان ہوا تو اللہ نے کہا کہ یا اے نبی فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ شاہ وِرْحُمْ فِي الْأَمْرَ آپ کا کام تو مشورے سے کام کرنا ہے ہم ہوتے پتے کیا کرتے اس موقع پر ہم کسی بابا کا بلاتے استخارہ نکالو کہ اندر رہ کے لڑنا یا باہر جا کے لڑنا ہے اور بیڑا غرق کروا دیتے اس کے استخارے کی وجہ سے کیا خیال ہے یہ کرتے کیا نہیں کرتے ہم پانچ چھے مسٹنڈوں کو بٹھا دیتے استخارہ نکال لیں نبی نے مشورہ لیا بھئی آپ رائے دیں آپ رائے دیں اندر رہ کے لڑنے میں کیا فائدہ باہر رہ کے لڑنے میں کیا فائدہ اندر رہ کے لڑنے میں گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے بتائیں اندر رہ کے لڑنے کے نیگٹیو پوائنٹ بھی بتائیں پوزیٹیو بھی بتائیں باہر رہ کے پوزیٹیو بھی نیگٹیو بھی باہر میں کیے کہ بہادری ہے تو ہو سکتا ہے روپ سے ڈر جائیں پورے قوائف مکمل کر کے مدد اللہ کی طرف سے آئی یہاں بھی آپ نے اپنا کام پورا کیا شکست دے دی اللہ نے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ گراؤن ریالیٹی کو سامنے رکھ کے کرنا ہے پھر جو نتیجہ نکلے اس میں کامیابی ہے ہم استخارے نکال رہے ہوتے بیٹھے گئے کیا کر رہے ہوتے بولو بھائی استخارے نکال رہے ہوتے نیل آ رہا ہے پیلا آ رہا ہے گلابی آ رہا ہے ہرہ آ رہا ہے ایک آ کے بتاتا مجھے خواب آیا کہ لڑو ہی نہیں بھاگیا کیا خیال ہے ایک صاحب میرے پاس آئے وہ کاروبار کا مشورہ لینے کے لیے میں نے ان کو کہا یہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا یہ دنیا میں کوئی یہ بھی کاروبار کر رہے میں بھول گیا کیا کروں گے کہنے استخارہ نکالو میں نے کہا اللہ کا واسطہ استخارہ نہ نکالو کچھ آ جائے گا الٹا سیدھا اور پھر سردیوں میں برف بیجنا شروع کر دو گے بھئی سردیوں میں برف کا کاروبار کر رہا ہے استخارہ میں چونکہ آیا ہے پاگل ہونے کی علامت ہے نا کیا ہو گیا بھائی میں استخارہ کا منکر نہیں ہوں لیکن استخارہ کیا ہوتا ہے وہ میں کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں گراؤن ریالیٹی گراؤن ریالیٹی ہر چیز ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے میں نے بیان میں حوالے کے ساتھ نقل کی تھی اس کی کتاب کے کہ مسلمان سائنسزان جو دنیا میں پیدا ہوئے اور جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان نے سائنسی ترقی کی جو بنیاد رکھی اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے بار بار غور و فکر کا حکم دیا ہے غور و فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے استخارہ کرنا سوچو غور کرو کیوں کیوں لوجک دیکھو انہوں نے کہا اس سے پہلے دنیا تواہم پرستی کا شکار تھی کہ پنکھا ہل رہا ہے جن چڑیل بھوت بھی حضرت کا بیان سن رہے ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا کیا ہو یالے بھائی کوئی سائنسزان بیٹھا ہوگا پنکھا ہلے گا وہ بولے گا بھائی پتہ نہیں کوئی دیکھو اس کو کیا مسئلہ ہے پر ٹیڑے ہو گئے روحانی علاج والا بیٹھا ہوگا بولے گا یہی تو ہے میرے بیان تو جنات بھی سننے آتے ہیں چپکے سے جا کے صحیح کروا دے گا اور بولے گا پھر میں نے اگلے بیان میں کہا گا میں نے جنات کو بھگا دیا کیا کر دیا میں نے جنات کو بولو بھائی غزوہ خندق غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے ملک مدینہ پہ حملے کا ارادہ کیا دیکھو مشرقین مکہ نے کہا ہم نے بھائی بدر میں بھی دیکھ لیا اہد میں بھی دیکھ لیا نقصان تو پہنچایا مگر خود بھی مار کھائی ہے اور وہ نقصان نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے تو مزہ نہیں آیا تو ایک دفعہ سارے ملک مدینہ پہ حملہ کرو اب جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو اسباب کی دنیا میں اتنے بڑے قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے حالانکہ پیغمبر سید الانبیاء صحابہ میں موجود ہیں جبکہ ہمارے درمیان کوئی پیغمبر بھی موجود نہیں ہے پھر بھی ایسی فنڈر گیری باتیں دیکھو برائے راز جن کا اللہ سے رابطہ ہے ایسے موقعے پہ بھی ہمیں نہیں ملتا نبی نے صحابہ کو بٹھا دی اس تخارے نکالو اب کیا کرنا ہے بس اللہ کی مدد آئے گی نہ 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 آپ نے ایک پریشان ہوئے بھئی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے ہم ہوتے ہم کہتے چاروں طرف سے آپ بھی حملہ کر دیں بھئی کچھ صحابہ کو ادھر بھیجیں ہیں بھئی ایک ہزار وہاں ہیں تو وہاں بھیجیں کچھ کو یہاں بھیجیں کچھ کو چاروں طرف سے تو چاروں طرف بھئی اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں یہ اگر شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو میری تو پندرہ سولہ سال کی محنت ان کو بچانا بھی تو ہے ان کو بھی تو بچانا ہے ایک صاحب ایک مدرسے میں آئے محتمیم صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کا فلاں استاز بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی نکال دو فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا مدرسے میں کیا بھیڑ بگریوں سے چلاوں گا یہاں پہ بیٹھ کے جب سبی کو نکال دوں گا تو بچے گا کیا میرے پاس انہوں نے کہا مجھے پتا ہے فلاں میں بھی کچھ گڑ بڑ ہے فلاں میں بھی کچھ گڑ بڑ ہے لیکن پہلے مدرسہ وہ تو چلے گڑ بڑے بھی ٹھیک بھئی ایک گاڑی کا تو سٹیرنگ پہ بیٹھ کے جائے گا کیا ہاں ہم ایسی لوگوں کو حل دیتے ہیں کسی چیز کا جیسے ایک صاحب نے کہا کہ غربت کے خاتمے کا بہترین حل بتاؤ دوسرے نے کہا سب سے مختصر اور بہترین راستہ کے غریب کو ختم کر دو سارے غریبوں کو جمع کرو ایک کنٹینر میں اور بم سے اڑا دو ہمیشہ کے لیے غربت کہا کیا خیال ہے بھئی یہ کون سے طریقہ ہے غربت ختم کرنے کا تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں یہ نہیں کہا کہ ادھر بھی بھیجو ادھر بھی بھیجو بھئی اتنے بڑے بڑے لشکر آئے ہیں کیسے لڑ سکتے ہیں اہد میں تو چلو یہ مشورہ تھا کہ اندر رہ کے لڑیں یا باہر رہ کے لڑیں یہاں تو باہر رہ کے کس کس سے لڑیں مشورے لینا شروع کی آپ نے ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے یا تو عاملوں سے رابطہ کرے کہ ایک پچیس تیس ہزار جنات تو بھیج دو یار کیا خیال ہے بھئی آپ نے دس ہزار جنات جلائے ہیں تو بیس ہزار ہمارے پاس بھیج دو یا پھر ہم سب کو استخاروں پہ بٹھا دیتے ہیں آپ نے سوچا کہ بھئی اس قسم کی جنگ عربوں نے پہلے کبھی بولو بھائی نہیں دیکھیں تو ہمیں تو تجربہ ہی نہیں ہے مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے جو کسی کام کا ماہر ہو جو تجربے سے یہ بھی لوجک کی بات ہے نا ایک تو ہمیں تو ایسا تجربہ ہی نہیں ہے عرب پہ کبھی اس طرح سے سارے قوائل نے چاروں طرف سے مل کے حملہ کیا ہی نہیں ہے ہم تو اس جنگ کو جانتے ہیں جو ہمارے باپ دادا جس سے واقف ہیں اس طرف سے تو لڑنا جانتے ہیں یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے استخارہ نہیں نکالا حضرت سلمان فارسی کو بلایا جو پرشین تھے ایران کے رہنے والے ان کو بلایا کہ بھئی تم لوگ اس کے عادی ہوگے ذرا بتاؤ تم لوگ ایسے موقع پر کیا کرتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہماری قوم میں جب ایسا ہوا کرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے بڑی بڑی خندقیں کھوتے تھے جن کو دشمن کے گھوڑے چھلانگ لگا کے پار نہ کر سکے نبی نے مشورہ لیا غور کیا اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں تھا اور یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ مدینہ کے چاروں طرف اتنی بڑی خندقیں گڑے کھوڑے جائیں کہ دشمن گھوڑا پار نہ کر سکے اور اتنی گہریوں اسباب کی دنیا میں یہ بہت مشکل لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تو اب ہم ہوتے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی اب یہ یہ کہ دعا کی جائے آپ آیت کریمہ کا ایک لاکھ دفعہ ورد کریں آپ یا سمت تین لاکھ پچاسی ہزار چھے سو پنتالس دفعہ وہاں بیٹھ جائیں آپ تین لاکھ پچاسی ہزار چھے سو یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ادھر بیٹھ جائیں تین لاکھ چھے سو آپ ایسا کریں عمرے بھی نکل لیں آپ آپ کو میں ٹکٹ کے پیسے دے رہا ہوں وہاں جا کے دعا کریں دعاوں کے ہم منکر نہیں ہیں نبی نے بدر میں پورے اسباب اختیار کیے پھر لڑائی میں مسلح بچھا کے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ کر لی اب یہ تین سو تیرا شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا ہم آیت کریمہ کے بھی خلاف نہیں ہیں کام تو پورا کرو پہلے جو کرنے کا ہے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو دعائیں بھی مانگو لڑو کھا رہا ہے شگر کا مریض دعا مانگ رہا ہے اللہ اسی طرح شگر لے وال رہے ہے اللہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے جوب نہیں مل رہی میں نے کہا دن میں کتنا ٹائم جوب کی تلاش میں لگاتے ہو مجھے کہنے نے کوئی وظیفہ بتا دیں میں نے کہا دن میں کتنا ٹائم لگاتے ہو شیڈول پتا چلا تو پتا چلا کہ زیادہ تر ٹائم سونے میں گزرتا ہے اور ایک پیر صاحب نے وظیفہ بتایا جوب کے لیے باقی ٹائم اس میں میں نے کہا وہ جو وظیفے والا حصہ ہے نا وہ جوب تلاش کرنے میں لگا دو دعا میں یہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ اور تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو اللہ میں تو تلاش کر رہا ہوں باقی تیرے ہاتھ کری نہیں رہا ہوتا کچھ جوب کیسے تلاش کر رہا ہے اس کو بول دیا یار کوئی جوب ہوتا بتانا اس کو بول دیا دو چھ کبھی ان کو بول دیا کبھی ادھر چلے گئے بس دو چار آدمیوں کو بول دیا تلاش کر رہا ہوں اور تلاش بھی کیا کر رہا ہے تجھے آتا کیا ہے بھائی جس فیلڈ کی جوب تلاش کر اس میں آپ کو آتا کیا ہے آتا بھی نہیں ہے کچھ جوب انسان کو خود تلاش کرتی ہے یاد رکھو ہر شخص کو اپنی فیلم ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے تو محنت ہی نہیں ہے ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اس میں دعا مانگو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا انہوں نے کہا کہ چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں یہ بہت مشکل کام تھا یہ اس وقت کہنا آسان ہے جب قدال لے کے شروع کرو بڑا مشکل اور اس سے ہوگا کیا کہ وہ اندر آنے سے یہ نہیں کہ بڑھ بڑھ پہ ان پر حملے کیے جائیں بھئی اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر یہ نہیں ہم کر سکتے ہم تو بس اندر آنے سے روک دیں کسی طریقے سے اب دیوار تو کھڑی نہیں کر سکتے اس میں وسائل اور زیادہ لگیں گے گڑے کھوز سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا بھئی یہی مشورہ ہے مشورہ لیا نا اس سخارہ نہیں نکالا مشورہ لیا تو مشورے میں تیہ ہوا گڑے کھو دے گئے اور بہت مشکل کام انسانی تاریخ کا جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے صحابہ بھوک سے ہلاک ہونے لگے پیاس سے ہلاک ہونے لگے وسائل ہے نہیں اور کام اتنے لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جب ایسے مسائل ہوئے کیونکہ اپنا کام پورا کیا پھر اللہ کی طرف سے موجزوں کا صدور بھی شروع بھوک سے نڈھال ہو گئے صحابہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر آپ نے بتایا میرے پیٹ پہ دو پتھر کیا کریں کہاں جائیں عدہ ابو حریرہ کو حکم دیا بیگی سے جا کے بولو ہانڈی پکانا شروع کرے اور ڈھککن کو نہ ہٹائے اور برطن سے مجاہدین کو کھانا نکال نکال کے چمچ سے دینا شروع کرے اور چھانک کے نہ دیکھے دیتی جا رہی ہیں دیتی جا رہی ہیں دیتی جا رہی ہیں صحابی کا واقعہ ہونا دیتی جا رہی ہیں اور مجاہدین آ کے خاتج یہ موجزہ ہے اب ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے وہ پورا جو آپ نے جو جو کام کیا نا اس کو نہیں دیکھیں گے ہم کہیں گے رس اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے دیتا ہے لہذا بس بیگم کو جا کے بولیں گے بیگم ڈھکن ہٹا کے بھائی ڈھکن نہیں ہٹانا لیکن وہ دو چمچوں کے بعد دیکھ چی صاف تو کہنا یار ہم نے تو اللہ پہ توقع کیا ڈھکن بھی نہیں ہٹایا پھر بھی کھانا کم پڑ گیا بھائی سمجھا چاہاں پا رہا ہوں اپنی بات پھر جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا جو آپ کے بس میں نہیں ہیں اللہ کی طرف سے مدد حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نبی نے بڑا دلچسپ قصہ ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا کہ سب کو پلاؤ ایک پیالہ دودھ ہے پلاتے جا رہے ہیں پلاتے جا رہے ہیں مشہور واقعہ ختم نہیں ہوا کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ تو ختم ہو جائے گا پھر نبی نے حضرت ابو حریرہ کی وہ قسم پرسی دیکھی نا کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں تو بھوک سے مرہ کہا رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ملے گا سب کو پلایا پھر فرمایا ابو حریرہ پی آخر میں انہوں نے پیا وہ پیالے سے دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا پیا 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 اور پیا فرمایا قد شبیع تو یا رسول اللہ سیر ہو گیا اب تو پیٹ پٹ رہنے ہی پیا جاتا یہ ہے موجزہ لیکن یہ سارے پروسیس کرنے کے بولو بھائی بات پانی ختم ہو گیا ایسے موقع پہ تو آپ نے اپنے دست مبارک کو چشمے میں ڈالا اور پانی پھوٹنا شروع ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نے کونہ کھودنے سے منع کر دیا صحابہ کو کہ پانی کی ضرورت ہے تو آجانا میں گڑے میں ہاتھ ڈالوں مٹکے میں ہاتھ ڈالوں گا پانی بہنا شروع بھائی اپنی طرف سے تو سارے کام جو آپ سے نہیں ہو رہے وہ کون کرے گا اللہ کرے گا تو میرے بھائی صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کے صبح تک ایک ڈائری بنائیں دیکھیں کہ میں کتنے کام ایسے کر رہا ہوں جو اللوجیکل ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو مجھے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں کوئی اس کی کوئی لوجیک بولتے کیوں نہیں بھائی بنتی کچھ حدف بنائیں اپنا استخاروں کی بھینٹ نہ چڑھائیں اپنے آپ کو کیسے فیملی کے مسائل تو بہت زیادہ تر مسائلی خاندانوں کے آتے ہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے داماد انہیں صدیہ ناس کر کے رکھا ہوئے بیٹی کا طلاق لینا چاہتے ہیں لیکن ہم نے استخارہ نکالا ہے طلاق مت لو میں کہاں ٹھیک ہے جب بیٹی بالکل پاگل ہو جائے ذہنی توازن کھو دے پھر کسی سے استخارہ نکلوا دے نا کہ لے لو گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھو بھائی تو یہ بیان شروع تھا پنکھے کے کیونکہ مجھے یاد ہے ایک مسجد میں میں کیا نا تو پنکھا یوں یوں ہل رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جنات ہیں جو یہاں کیا سن رہے ہیں بیان سن رہے ہیں حضرت جی کا بیان کون سنتا ہے جنتے ہیں اب لوگوں میں مانتا ہوں بعض بزرگوں کے بیانات جنات بھی سنتے ہیں یہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا یہ خامخواہ کی شو بازی ہے اللہ بنانے والی باتیں ہیں جنات تو سب کے بیانات ہی سنتے ہیں ممکن ہمارے بھی سن رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں اب تہاں دیکھو بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن کو سفیر بنا کے بھیجا اپنا پیغام بادشاہوں تک پہنچانے کے لیے ان تمام سفیروں میں دو چیزیں قدر مشترک تھی ایک وہ تمام خوبصورت تھے نمبر دو بلیغ تھے بولنا آتا تھا ان کو کیونکہ جب آپ کسی ملک میں اپنا پیغام بھیجتے ہو تو جس کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے اس کی پرسنیلیٹی کا دیکھو اللہ نے بھی اپنے لیے اپنے جتنے سفیر منتخب کی ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام کس کے سفیر تھے اللہ کے اللہ نے ان میں بھی دو چیزیں دیکھیں خوبصورت ہو کیا خیال ہے بلیغ ہو صرف موسیٰ علیہ السلام میں بلاغت کم تھی تو وہ تلافی کی گئی حضرت حارون کے ذریعے ان میں بھی اللہ نے کہ خوبصورت بھی ہونے چاہیے کیونکہ جب انسان کی پرسنیلیٹی اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس کی بات کو اہمیت سے بولو بھائی سنتے ہیں گوروں نے ریسپشن پہ اچھے اچھی خوبصورت لڑکیاں لاکے بٹھائی ہوتی ہیں نا ان کی کمپنیوں میں تو آپ لڑکیاں نہ بٹھائیں میں کہتا ہوں جو لوگ اسلامی کے سکول چلا رہے ہیں لڑکیاں بٹھانا تو غلط ہے جو اسلامی کے سکول چلا رہے ہیں ریسپشن پہ کسی مخنچو کو بٹھائے ہوا ہوگا انہوں نے ریسپشن پہ کس کو بٹھائے ہوا ہوگا یعنی پہلا اثر ہی اتنا برا پڑتا ہے سب اسکولوں کی بات نہیں کر رہا کہ اگلا وہیں سے واپس ہو کے کہ یار یہ کیا بٹھائے ہوئے اس کو نہ بات کرنے کی تمیز نہ اس کی کوئی پرسنیلیٹی ہے اللہ قیامت کے دن آپ کی پرسنیلیٹی نہیں دیکھے گا عامال دیکھے گا بہت سے چھوٹے قد والوں کا قد لمبا ہوگا قیامت میں بہت سے کالے سفید ہوں گے لیکن دنیا کو تو دنیا کی لحاظ سے چلانا ہے نا میرے بھائی کیا ہوگیا بھائی غلط کہہ رہا ہوں دنیا کو تو اس حساب سے چلانا ہے جس حساب سے دنیا چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال حبشی کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے بلال کی تاپوں کی آواز میں نے جنت میں سنی مگر حضرت بلال سے اتنے عشق اور محبت کے باوجود جنگ میں کمانڈ ان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دی ہے کمانڈر خالد بن ولید کو بنایا ہے جو جنگوں کا تجربہ بولو بھائی رکھتے تھے حضرت بلال کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قربانیاں تو میں نے دیئے ہیں انگاروں پہ تو میں لیٹا ہوں پہلے مسلمان ہوا خالد بن ولید اتنی دیر سے مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان ہوتا ہی اہدہ ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور مجھے کمانڈر نہیں بنایا جا رہا تو نبی کیا جواب دیتے اگر حضرت بلال یہ اشکال کرتے نبی کہتے کہ اے بلال تمہارا اخلاص قیامت میں کام آئے گا لیکن جنگ لڑنا جنگ لڑنا یہ ایک الگ شعبہ ہے جنگ لڑنا سرداروں کا کام ہے غلاموں کا کام تم نے غلامی میں زندگی گزاری ٹھیک ہے وہ اس کا عجر قیامت میں ملے گا قیامت میں تم سردار ہوگے مگر دنیا میں سردار وہی ہوگا جس کو سرداری کا پہلے تجربہ جو غزبہ اہد میں ہمیں کمانڈنگ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اگر آج اسلام قبول کرے اور اس کو ہم کمانڈر بنائیں تو وہ ہمارے دشمن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے جو ہم سے نہیں ڈرتا وہ ہمارے دشمنوں سے کہاں ڈرے گا نہیں ہاری بات جو غزبہ اہود میں ہم سے نہیں ڈرے اور نقصان پہنچا کے چلے گا ایسی بہادری اگر وہ مسلمان ہو جائے اگر وہ اسلام قبول کر لے اور ہم اس کو کمانڈر بنا دیں وہ ہی ہمارے لئے لڑنا شروع ہو جائے تو جہاں اس نے ہمیں نقصان پہنچا ہے وہ ہمیں فائدہ بھی تو یہ گراؤن ریالیٹی ہے یا استخانہ نکالا تھا اب کیا ہو گیا بھائی استخانہ نکالا تھا اس میں آئیتِ خالد بن ولید ہے بھائی تو بلال سے محبت بہت مگر کمانڈنگ بلال کا کام نہیں ہے کمانڈر کا کام ہے جس نے اس کی ٹریننگ لیوی ہے جو پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے بھائی دیکھو اللہ نے بھی اپنے سفیر بنائے سارے خوبصورت حالانکہ بہت سے بصورت خود خوران کہہ رہا ہے کہ سیاہ چہرے والے قیامت میں سفید ہوں گے اور سفید چہرے والے قیامت میں سیاہ ہوں گے لیکن زمینی حقائق کیا کہتے ہیں بھائی جب سفیر بنایا جائے اپنا پیغام دے کے بھیجا جائے تو پرسنیلیٹی اس لئے میں کہتا ہوں بھائی جو عجیب سے ہیں نا رشتہ لینے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کی صورت کی وجہ سے مسترد ہو جائے گا تو نمائندہ کسی ہینڈسم آدمی کو بنا کے لے جائے کرو صحیح نا کیونکہ رشتے والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں شکل دیکھتے ہیں یہ جیب مصیبت ہے اخلاق حالکہ اخلاق دیکھنے چاہیے لیکن پبلک میں چل کیا رہا ہے اب مجبوری ہے نا لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت تو اس نے صرف شکل کی وجہ سے انکار کر دیا میں کہتا ہوں غلط کیا اس کمبخت کو چاہیے تھا پہلے اخلاق دیکھیں آپ کی دین دیکھیں لیکن مارکیڈ میں چل یہی رہا ہے تو اس لئے میں کسی بھی کوئی بندہ آتا ہے نا میرے پاس کے میں رشتہ میں کہاں بھائی ایسا بن گئے یا کہ عامر لیاقتت کو لوگ بھول جائیں نہیں تو کہتا ہوں کہتا ہوں اس سے کڑائیوں والے کرتے ادھار لے لے کوئی واسکٹ لے لے کیونکہ لوگ اخلاق کو یہ کمبختی ہے ہمارے معاشرے کی دیکھنا تو سب سے پہلے اخلاق چاہیے نا اخلاق نا لڑکیوں میں دیکھا جا رہا ہے نا سب سے پہلے دیکھا ہے شگل کیسی ہے تو اب لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن کر تو یہی رہے ہیں نا تو جب جس نے کرنی ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ایسا کریں ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا تو خیر میں بات ختم کروں تو میرے بھائی ہر ہر چیز میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے پھر آپ استخارہ بھی کریں ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگیں کوئی وظیفہ بھی پڑھ لیں تو کوئی پابندی نہیں ہے اور کام کرنی رہے جو کرنے کے ہیں آیت کریمہ کے ورد بھی چل رہے ہیں چوکیدار رکھ لو جب ڈاکو آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ نہیں لکھے گا تو وہ سارے کام کرو پھر یہ دعائیں بھی ہیں اور یہ سارے کام ہیں پھر اللہ کی مدد آئے گی اور ایسے ہی آئے گی جیسے اللہ نے پیغمبروں کی مددیں کی ہیں تو ہم کام نہیں کرتے ہاں اسباب میں غلوف مت کرو غلوف کا مطلب وہ میں بتا چکا ہوں کہ صحت کا بھی خیال کرو مگر غلوف نہیں کہ پانی پچیس گھونڈ میں پی رہے ہو اتنا صحت کا وہمی بننے کی ضرورت بھائی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے معاشی ترقی بھی کرنی ہے مگر اعتدال سے کس سے بھائی میں نے بتایا تھا نا وہ پانی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچیس پتہ نہیں وہ بچارے کہہ بھی رہے گے نہیں کہہ رہے مجھے تو لوگ بتاتے ہیں اگر وہ نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے بلفرز کہا ہے میں نہیں کہہ رہا کسی نے کہا ہے اگر بلفرز کسی نے کہا ہے کیونکہ مجھے بہت لوگوں نے فون کیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی پچیس گھونڈ میں پینا چاہیے اس سے صحیح جذوے بدن بنتا ہے میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحب سے بولو کہ ہمیں صحت بنانے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں ایک گلاس پانی پچیس گھونڈ میں چوس چوس کے پیتے رہ گئے ہو سکتا ہے فائدہ ہو صحت کو لیکن ہمیں ایسی صحت نارمل زندگی گزارنی چاہیے تمیز سے جیسے ساری دنیا زندگی گزار رہی ہے تو صحت کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعتدال سے تجابوس کرنا شروع کر دیں بس اتنا صحیح اٹھ گئے ایکسرسائز کر لی تمیز سے کھا لیا تھوڑا سا کم کھا لیا بھوک باقی رکھ لی اور تھوڑا سا مصنوعی چیزوں سے پریس کر لیا بس اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعے میرا بیان نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں اور وہ جمعے کے جو بیان نہیں ہوتا تو کوئی مولی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی قرآن اور سنتی پر بیان کریں گے بیٹھے جائے کریں تو اگلے جمعے بیان نہیں ہوگا اور دعا کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھنا چاہیں جا سکتے ہیں